تو جی آج ہم بڑی امپورٹن بات کریں گے بڑا زبردست ایشو ہے بہت پرابلم ہوتا ہے خواتین کو شیرے پہ غیر ضروری بالان شروع ہو جاتے ہیں اچھا ایک گھر کی ٹیکنک بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کیا کیا کریں جی یہ تو میں نے کیپسول آپ کو بتائے ویسے بیجن خواتین کو تھوڑا ہارمونز کا ایشو ہے سلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر خورا مشیر کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجیسٹ ڈرمیٹولوجیسٹ اور میں نے اپنے ایم بی بی ایس کے ہے فرم ڈاو میڈیکل یونیورسٹی کراچی سے اور سپیشلیزیشن کی ہے یونیورسٹی آف ویلز کارڈیف برطانیہ یوکی سے اور آج میں آپ کے لیے بات کرتا ہوں ہمیشہ سے آپ کی بیوٹی آپ کے خوبصورتی آپ کی سکین آپ کے ہیر آپ کے نیل آپ کے لیپس آپ کی بوڈی تو آج ہم بڑی امپورٹن بات کریں گے چہرہ بھی آ جائے گا اس پر بال بھی آ جائیں گے اور آپ کی بوڈی بھی آ جائے گی اچھا اور آپ کو کوئی بھی قویریز ہو کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو کوئی کنفیشن ہو تو آپ ہمارے نمبرز سکرین پر چل رہے ہیں اس پر کانٹیکٹ آرام سے کر سکتے ہیں دونوں بڑے زبردست نمبر ہیں آرام سے آپ کو ملیں گے کئی دفعہ ٹرائے کرنے سے ہو سکتا ہے اپن ڈاؤن ہو کبھی کوئی نمبر مل جائے نہ ملے آپ دو تین دفعہ ضرور ٹرائے کیا کریں اچھا جی اور ہیلٹ ان بیوٹی بائی ڈاکٹر خورا مشیر کو ضرور آپ سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز ملتی رہے نئی انفرمیشن ملتی رہے آپ کی خوبصورتی آپ کی صحت آپ کی وائٹالیٹی آپ کے گھنے بال آپ کی آئی لیشز آپ کے پاؤٹی پنک لپس آپ کی بوڈی اسی طرح خوبصورت رہے تو جی آج ہم بڑی امپورٹن بات کریں گے بڑا زبردست ایشو ہے بہت پرابلم ہوتا ہے خواتین کو کہ جی ہارمونل ایمبیلنس ہارمونل ایمبیلنس کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سسٹمز اپ اینڈ ڈاؤن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ غیر ضروری بالان شروع ہو جاتے ہیں آپ کا چہرہ بلکل ایک جو اس کے اندر گلو ہونا چاہیے ایک خوبصورتی ہونا چاہیے وہ چلی جاتی ہے اور آپ کے چہرے پہ جھائیاں بھی ہوتی ہیں اس کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں دوبارہ بتائیں گے کبھی مگر غیر ضروری بال اور پہلی پرائیورٹی کیا ہوتی ہے جی ینگ ایج میں بھی لڑکی ہے جی فورا ہم کوشش کر کے تھوڑے سے بھی بال ایکسٹرہ ہو رہے نا جو آپ کو لگ رہا ہے جی ارے یہ تو مردانہ پیٹن میں بھی نہیں ہے تھوڑے سے بھی ارے جی میں اس کے فورا جا کے لیزر کرا لوں پہلی بات آپ گوگل کریں ٹھیک ہے ویسے تو میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ گوگل نہ کیا کریں مگر یہاں پہ آپ گوگل کریں اور دیکھئے گا کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جی لیزر ان ایشن سکن ٹھیک ہے ایشن سکن کیا ہے جی ترکی سے لے کے انڈونیسیا تک ترکی سے لے کے انڈونیسیا تک ایشن سکن ہے ٹھیک ہے پاکستان سنٹر میں آتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی لیزر کرایا جی وائٹ ریز بھی تو کرا آتی ہے وائٹ ریز الک ہے ہم لوگ کتنے بھی کالے ہوں گورے ہوں ساولے ہوں ہماری جینز ایشن ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پر لیزر ایسے نہیں اور بڑا ایک لیمیٹڈ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے ورنہ لیزر سے آپ کی چہرے پہ غیر ضروری بال آتے پہلی بات یہ کہ آپ کے تمام سسٹمز بڑے نومبل ہونے چاہیے آپ کی ہارمونز بیلنس رہوں گے بال خود بخود آنے کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے definitely اگر بہت ساری ایسی غزائے ہوتی ہیں جیسے آج کل ہارمونز کے کچھ چکن ہوتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں اسے آپ کے بال آنے لگتے مگر انس کو آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں نومبر ون ایک تو اپنی ڈائیٹ میں آپ کیا کریں جی کھانا تو کھاتی ہیں ساتھ میں ویٹومنز کی جگہ آپ لیا کریں جی ایوننگ پریم بروز آئل ایو گلو ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے کیاپسول جس کے اندر ایوننگ پریم بروز آئل وید گاما لینولینک ایسید جی ایل اے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کے تمام ہارمونز بڑے بیلنس ہوتے ہیں آپ کی بوڈی میں ایک اینجی آتی ہے ٹھیک ہے آپ کے چیرے پہ غیر ضروری بال آنا ایک وہ آپ کو ضرور آپ کے ڈاکٹر آپ کا ڈرمٹولوجسٹ آپ کی گائنیکولوجسٹ آپ کو دیکھ کے بتائیں گے کیا ایشو ہے وہ آرام سے کلیر ہو سکتا ہے اور ساتھ میں آپ یہ کھائیں گے تو آپ کے غیر ضروری بالوں کی جو ایک مقدار بہت ایک بہت رش ہو رہا ہے وہ کم ہونا چروہ جائے گی اور ساتھ میں آپ کیا کیا کریں جی گھر پہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اس کی ٹیکنیک بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک بڑی زبردستی چیز ہے یہ ہے آپ دیکھیں یہ بلکل ییلو ییلو سا اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں بہت خوشبو والا اور یہ دیکھیں آپ اس کے اندر چاندی ہے چاندنی چندن اپٹن ٹھیک ہے بڑا زبردست اپٹن ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل پاؤڈری فارم ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے یہ سلور ایکسٹریکٹ ٹھیک ہے چاندی اچھا یہ بڑا زبردست چیزیں آپ نے کیا کیا اس کو آپ نے دو سے تین چمچے لیے ایک چھوٹے بول میں یہ دیکھئے چاندی چاندی ہر طرف ہوگی آپ نے لیا ایک بول میں ایک چھوٹے پیالے میں تین سے چار چمچے آپ نے لیے اپٹن اس کے اندر ملایا تھوڑا سا ارکے گلاب اور اچھا سا کوئی بینس کا دودھ ہو گائے کا دودھ ہو بکری کا دودھ ہو ملایا ایک مکسچر بنائے اور پورے چہرے پہ جہاں آپ کے بالاتے اس کے علاوہ بھی آپ لگا سکتے آپ کی تیننگ ختم کرے گا اور لگانے کے بعد تھوڑی دیر آپ فین کے آگے بیٹھ جائیں یا موسم سردی ہے تو اس کو ایسی چھوڑ دیں تھوڑی دیر جب وہ ڈرائ ہو جائے تو جیسے بچوں کے میل چھوڑاتے آپ سکن سے اس کو رپ کریں اور پھر کسی اچھے فیس پوٹ سے کیونکہ یلو اسٹینج آ جائے گی تو اس کے بعد لگانے کے بعد اسے آپ بہت تیزی کے ساتھ دیکھیں گے کہ آپ کے جو بلکل غیر ضروری بال ہیں وہ آنا ختم ہو گئے اچھا ایک گھر کی ٹیکنک بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا کیا کریں یہ تو میں نے کیپسول آپ کو بتایا ویسے بیجن خواتین کو تھوڑا ہارمونز کا ایشو ہے اپٹن کو تو میں نے آپ کو لگانے کے لیے بتا دیا کھانے کے لیے بڑا امپورٹن ہے ایک تو بہت زیادہ گرم غزائیں جیسے کہ بہت زیادہ بیف کا انٹیک بہت زیادہ میٹ کا انٹیک وہ کم کر دیں فوڈ زیادہ کھائے کریں وائٹ پین کھائیں اور آپ چکن کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیں ٹھیک ہے اس سے بھی تھوڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ آپ کا ناشتہ بہت بھرپور ہونا چاہیے جو بہت ساری خواتین اکثر یہ کرتی ہیں کہ جی آپ نے ناشتہ کیا کیا تھے جی میں نے دو پاپے لیے ایک چائے لی بس میں بھاگ کے چلی گئی ٹھیک ہے یا پھر کیا کیا جی کوئی سینڈوچ لے لیا دیکھیں میں آپ کو بڑی زبدست ٹپ بتاتا آپ کے ہارمونز ایک تو آپ کو چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ہارمون بیلنس کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک تو ایکسرسائز کریں وزن کام ہونا چاہیے سیکنڈ سورج مکھی کے بیچ آپ آرام سے کھا سکتی ہیں سالٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے باجرے کی روٹی ٹھیک ہے اور ناشتے میں آپ کیا کیا کریں ناشتے میں ایک تو آپ ایک دن چھوڑ کر اگر آپ روزانہ لینے چاہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ نہیں ہے تو آپ ایک انڈہ تو ڈیلی کھایا کریں اس کی زردی کے ساتھ اس کے اندر اچھا والا کولیسٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہوتا ہے HDL LDL نہیں ہوتا اچھا والا HDL ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اور رات کی روٹی آپ جب کھانا کھائے کریں یا ناشتہ کریں تو آپ رات کی روٹی جو آپ کی گھر میں پکی ہے اس سے آپ اچھی طرح ہیٹ اپ کر کے اس کے ساتھ آپ ناشتہ کریں اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایست ہوتا ہے خمیر جس سے آپ کی اندر قوت مدافعت بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور آپ کے ہارمونز بیلنس ہوتے ہیں تو آپ کا بڑا سمپل سلوشن اپٹرن ٹھیک ہے آپ کو میں نے ہارمونز بیلنس کرنے کا بتایا ایک ہوتی ہے بلیک پاودر تھیرپی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس سے آپ کے بال بالکل تیزی کے ساتھ غائب ہوتے تھوڑا اس کے اندر ٹنگلنگ ہوتی ہے برننگ ہوتی ہے مگر ایک تو جو لیزر سے عام طور پر ایشن سکن میں داغ دھبے آتے ہیں وہ نہیں آتے آپ کے چیرے پر ایکسٹرا گلو رہتا ہے ٹھیک ہے غیر ضروری بال بھی غائب ہوں گے اور ایونچلی آہستہ آہستہ بتدریج آپ کے بال آنا کم ہو جائیں گے اور مگر یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ تھیرپی کرا لی تو پھر آپ نے ڈائیٹ میں بہتیاتی کی وزن بڑھانا شروع کر دیا جتنی آپ کی ایکٹیوٹی ہوگی جتنی آپ سویٹ کریں گے جتنی آپ نیچرل اپنی لائف گزاریں گے اتنی جلدی آپ کے چیرے کے بال غائب ہوں گے اور آپ بہت خوبصورت لگیں گے مگر کبھی بھی کیوٹک مت ہو جائے گا کبھی بھی پرابلم نہ کریں گے جی میرے بال بہت ہو رہے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں جی فوراں کوئی ہارٹ سا ٹریٹمنٹ کرا لوں کبھی نہیں گراجلی آہستہ ایسا آپ کے بال غائب ہوں گے اور آپ کی بیوٹی اس سے بھی زیادہ بڑھ کر آئے گے تیک کیر جی خدا حفیس موسیقی